یا تو اتنا کام کر لے کہ آپ کے پاس اتنی ایک لارجر دن لائف ایکسپریئنشل نالج ہو کہ آپ بول سکیں یہ نہیں چلے گا یا آپ اتنا پڑھ لیں کہ آپ کے پاس اتنی لاغ فائلز ہوں کہ آپ کہہ سکیں یہ نہیں چلے گا یہ جائز ہے یہ نجائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہر فیلڈ کا ہو یا چاہے دین کی فیلڈ ہو دو کہہ رہی ہیں ایک عمل کی کہہ رہی ہے ایک علم کی کہہ رہی ہے تو اگر کچھ لوگ جو ہیں اگر اپنی زندگی کے اندر کسی بھی میفیل میں بیٹھ گئے اپنے لیے بھی یا سسٹم کے لیے بھی یا کمیونٹی کے لیے بھی ایک نفع بکش انسان بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر سکے تو اس کے پاس لاغ فائلز ہونی چاہیے ڈیپٹ ہونی چاہیے ویٹھ ہونی چاہیے اور مختلف ڈیورسٹیز ہونی چاہیے تنوہ ہونا چاہیے توسع ہونا چاہیے جس کے تحت وہ اپنے سسٹم کی مختلف نویتوں کو سمجھتا ہو پھر جزیات کو سمجھتا ہو کولیات کو سمجھتا ہو سٹرکچرز کو سمجھتا ہو اور کونسی کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے جا رہی ہے سمجھتا ہو دوسرا طریقے کار یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو سالف کیا ہے نا دو طریقے کار ہیں وہاں پہنچنے کے ایک ہے عمل کر کر کے پہنچے اور ایک ہے کہ وہ سب پڑھ لیں جو سب کیا ہے لوگوں نے ٹھیک ہے اگر ہم نے یہ جگہ پہنچنا ہے تو وہاں وہاں سے جو جو لوگ جو وزڈم کا لیویل ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کسی بھی فیلڈ کے ابھی ہم بات کریں مختلف فیلڈ کے عالم بنی کی نہیں کہہ فیلڈ پر ٹاپ پر جو آدمی بیٹھا ہوگا نا ہیس گوئنگ ٹو بی آئیز مین وہ جیسے بھی آئے جو ٹاپ نوچ بینچ ہوگی نا وہ وزڈم کی بینچ ہوگی جو سب کو یہ بتائے گا یہاں یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا صحیح ہے ٹھیک ہے چاہے وہ آپ یہ بہت برا لگتا ہے بلکہ میں اس حساب پڑھا رہا تھا نا اصول فکا کے اندر کہ چیزوں کو ان کی اصل پر رکھنا چاہیے تو میں نے کہا ایک استاد یا ایک عالم ہوگا نا یا کوئی بھی منٹور ہوگا اس کی اصل معاشرے میں لوگ اسے متقبر ہی سمجھیں گے جو کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آئے گا وہ بائی ڈیفولٹ ایز این ایرو گنڈ میں نہیں لیا جاتا ہے صحیح بھئی تم ہمارے تار چھیڑ ہو تو وہ پھر اس میں خامیاں نکالیں گے تو آپ نے بات دیکھ کے کرنی ہوتی ہے coming back to that thing تو ہر فیلڈ کے اندر ایک ڈیپتھ مل جاتی ہے اور وہ گہرائی ہیں اور اوپر بیٹھاوا آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک wise monkey ہوتا ہے چاہے وہ کوہ ہمالیا چڑھنے والا ہو سمندروں میں ڈائف کرنے والا ہو جانوروں کے ساتھ جنگلوں میں کام کر رہا ہے یا artificial intelligence میں ہے یا rocket بنا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے جو اوپر بیٹھاوا آدمی ہوگا وہ wisdom ہوگی وہ جو applicative wisdom ہوگی diversities کی کہ کتنے formats ہو سکتے ہیں اس ایک مسئلے کے اور اس سارے format کی integration مختلف aspects کے ساتھ کتنی ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا اس میں چلنا کیسے یہ ہے ہر field کی top notch bench تو اب جن لوگوں اور یہ وہاں تک وہی لوگ پہنچنا چاہیں گے جن کی زندگی میں تشنگی تھی curiosity تھی وہ جاننا چاہتے تھے اس کے رستے کے بیچ میں کیا ہوگا اس پر بھی بات کر لے جائے گا second phase اس میں long time ہے لیکن پہنچنے کے بعد آپ کے پاس وہ گدی ہے جہاں آپ لوگوں کو guide کرتے ہو یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ والا SOP کے خلاف ہے یہ SOP کے خلاف ہے نہیں اب وہاں پہنچنے کے دو طریقے ہیں زندگی میں یا تو اتنا کام کر لے کہ آپ کے پاس اتنی ایک larger than life experiential knowledge ہو کہ آپ بول سکیں یہ نہیں چلے گا یا آپ اتنا پڑھ لیں کہ آپ کے پاس اتنی log files ہو کہ آپ کہہ سکیں یہ نہیں چلے گا یہ جائز ہے یہ نجائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہر field کا ہو یا چاہے دین کی field تو وہ depth of human wisdom جو سب سے top notch level پہ ہوتی ہے نا وہ اس کو ملتی ہے جس نے فکری جنگیں بھول لڑی ہوتی ہے اور وہ مختلف aspects اور domains کے اندر وقت لگا کے آیا ہوتی ہے میں تو جب submission بھی اللہ نے مجھے توفیق دی دینے کی میں نے اللہ نے مجھے اس کی طرح opt کرایا کیونکہ اس میں مجھے وہ challenge دیکھا کہ یہ میری ذات کی خودی کو میرے اندر کے قبر کو اور میرے اندر کی ساری ماضی کو اگر کوئی چیز بٹھا سکتی ہے نا تو وہ یہ علم بٹھا لے گا اور وہ یہ ہی ہوا ہم اس کے آگے آجز ہیں اور اس کو بہت بڑا مانتے ہیں اور آج بھی جہاں جس موقع level پہ بیٹھے ہیں ہم اہل علم کو اور علماء کو اپنے سروں کا تاج ماتھے کا جھومر مانتے ہیں مانتے رہیں گے یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی چاہے شیخاتف جتنا بھی بڑا نام بن جائے ملک موسیقی موسیقی موسیقی